حضرت حاضرین میں کچھ ان اسباب کا ذکر کروں گا جس کی وجہ سے عام طور پر میادی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں اختلافات کی بیج پڑ جاتی ہے اختلافات شروع ہو سکتے ہیں ویسے اقل مند لوگ جو اپنی اقل کا استعمال کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کن بنیادوں پر کن وجوہات تھے میابیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں ان سے بچنے کی پوری کوشش وہ کرتے ہیں اس لئے اللہ نے جیسے کہا غور و فکر کریں گے کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں جو غور و فکر کرے گا سمجھے گا معصد حاضرین سب سے پہلا سبب یا بڑا سبب جس کی وجہ سے میابیوی میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں ان دونوں میں اخلاص کی کمی اللہ کی اطاعت و فرمابرداری کی کمی اللہ کے واجب کردہ و خوخ کی ادائیگی میں کمی یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے میابیوی کے درمیان اپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں اگر وہ دونوں اللہ کی اطاعت پر جمع ہو وہ دونوں اللہ کی اطاعت و فرمابرداری کو وہ مہور بنائیں کہ جس کے آس پاس وہ ہمیشہ گھومتے رہیں ان دونوں میں اخلاص ہو وہ دونوں اللہ کی رضا مندی کو اپنا دنیا کا اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہو شاہر اپنی بیوی سے حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی اپنا مقصد رکھے بیوی اپنے شاہر کی فرمابرداری اور اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی اور اس کی خوشنوزم اپنا مقصد رکھے تو اللہ تعالی ان کی زندگیوں کو بابرکت بنا دیتے ہیں اور جن زندگیوں میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو اللہ کی خوشنوزم مقصود نہ ہو شریعت کی پابندی نہ ہو یاد رکھیں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا کہ جو آدمی میرے ذکر سے مجھ سے مو موڑ لے اس کی زندگی اجزیرن ہو جاتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے مشکلات کا سامنا ان کو ہمیشہ کرنے پڑتا ہے تو مرسل صادرین نبی کریم علیہ السلام نے جو سنتیں سکھائیں اس میں ایک سنت یہ ہے کہ جب میاں بیوی ملیں شادی کی پہلی رات ہو تو صبح سے پہلا کام جو ان دونوں کو کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی دونوں مل کر کے نماز پڑھیں شوہر امامت کرائے بیوی اس کی اطاعت میں اس کے پیچھے نماز پڑھے ابتداء زندگی کی اللہ کی اطاعت سے ہوتی ہے ابتداء زندگی کی بیوی کی اپنے شوہر کی اختداء میں ہوتی ہے ایک مرتبہ وہ کیا اپنے شوہر کی امامت کے تحت آ جائے وہ زندگی پر اس کی مختدی بن جاتی ہے زندگی پر اس کی متی و فرما بردار اسے بننا چاہیے اللہ کی اطاعت اللہ کی رضا مندی جہاں پر جن دو میاں بیوی شوہروں کے درمیان شوہر و بیوی کے درمیان یہ مقصد نہ ہو تو شیطان بڑی آسانی سے وہاں پہ کھیل جاتا ہے شیطان بڑی آسانی سے وہاں پہ آ کر کے دونوں کے درمیان اختلافات پیدا کرا دیتا ہے